اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جہانزے وزیز ناظرین دنیا کرکٹ کا ورلڈ کپ دوہزار تیز کا میلہ سجنے کو تیار ہے انڈیا ایک بہت بڑے ایونٹ کی میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے دنیا کی دس بہترین کرکٹنگ ٹیمیں انڈیا میں براجمان ہیں اور ان کا وہاں پر شاندار استقبال کیا گیا ہے وارمپ میچز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور کرکٹر اپنی پریکٹس بھی جاری رکھے ہوئے ہیں ہمارے چینل کی ایک پوری ٹیم بھی آن ائر ہوگی تمام میچز کی اپ ڈیٹس دینے کے لیے اور لمحہ بلمحہ آپ کو مکمل نیوز اور مکمل اپ ڈیٹس شیئر کرنے کے لیے جس میں ہمارے پری میچ انیلیسس اور پوس میچ انیلیسس بھی شامل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ مختلف ٹیمز کا تارخ بھی آپ کو پیش کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو کیپٹنز ہیں ان کا کیا ریکارڈ ہے اس کے علاوہ مت مقابل ٹیموں کا آپس کا ریکارڈ کیا رہا اوورال اوڈی آئی میں ان کا ریکارڈ کیا تھا اور ورلڈ کپ ایورٹس میں ان کی کارکردگی کیا رہی اس کے ساتھ ساتھ تمام میچز کے کی پلیئرز کون سے ہوں گے اس چیز پر بھی ہمارے ماہرین اپنا تجزیہ پیش کریں گے اور مکمل پلینگ 11 مخصوص میچ میں کیا ہونی چاہیے اس پر بھی ہمارا تبصرہ جاری رہے گا جہاں پر ہمارے چینل پر نیوٹرل تبصرے تجزیہ اور بے لاکھ تبصرے بھی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک باعثیت پاکستانی اگرچہ ہماری ہمدردیاں اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اچھا پرفارم کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تک جو پاک نیوزی لینڈ وارم اپ میچ ہوا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بھی کچھ بات کریں گے کہ اگر دیکھا جائے تو 2010 کے ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی میں اور اس کے بعد دو ہزار اکیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اور اب نیوزی لینڈ کے ساتھ جو وارم اپ میچ ہوا ہے اس میں یہ تینوں مواقع پر پاکستانی ٹیم ایک ہی غلطی لگاتار کرتی جا رہی ہے کہ جب بھی میچ آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو کوئی بھی حوصلہ دینے والا کوئی بھی تسلی دینے والا شخص موجود نہیں ہوتا 2010 میں جب اسٹریلیا کے ساتھ ہمارا سمی فائنل چل رہا تھا اور لاسٹ اوور میں سعید اجمل کے اوور میں 18 رنز کی ضرورت تھی تو مایکل ہسی نے وہ 18 رنز جو ہیں وہ بہ آسانی پورے کر لیے تھے جب سعید اجمل جو ہے وہ بالنگ کر رہے تھے تو سکسز کی برمار ہو رہی تھی اس پر تو کوئی بھی شخص اس کو تسلی دینے کے لیے موجود نہیں تھا اور وہ لگاتار تیزی سے اپنی گیند بازی جاری رکھے ہوئے تھا 2021 کے ورلڈ کپ میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی کہ حسن علی سے جب کیج چھوٹا تو پوری ٹیم کا موریل ڈاؤن ہوا اور اس کے بعد شہین شاہ افریدی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا یہی صورتحال نیوزی لینڈ کے خلاف وارم اپ میچ میں بھی دیکھنے میں آئی کہ یہاں پر بھی جب میچ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا تھا تو آپ کے پاس کوئی سیکنڈ پلیننگ موجود نہیں تھی کھلاریوں کو مار پڑ رہی تھی لیکن کپتان بابر آزم جو ہے وہ صرف اپنا سر پیٹنے بیٹھے ہوئے تھے اس کے علاوہ کھلاریوں کے پاس جا کر کوئی نیا پلینڈ ڈسکس کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں تھا اگر اسی مائنڈ سیٹ اپ کے ساتھ آپ ورلڈ کپ میں جائیں گے تو یہ ایک دیوانے کا خواب ورلڈ کپ جیتنا تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ دنیا کی ٹاپ ٹیمز جو ہیں کل ہم نے اسٹریلیا اور نیدر لینڈ کا میچ بھی دیکھا وہاں پر نیدر لینڈ کی طرف سے ہمیں ورائٹی آف بولنگ دیکھنے میں آئی کہ ایک سلو اور فاسٹ کا ایک بڑا زبدس حسین انتزاج دیکھنے میں آیا جس کی وجہ سے اسٹریلیا کو انہوں نے بہت لو سکور پر لیمٹیشن اس کو کی تو یہ تمام چیزیں ہماری ٹیم کو بھی سیکھنا ہوں گی کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی بھی پریشرائز میچ ہو اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں اگرچہ ٹیلنٹ ہمارے کھلاریوں میں موجود ہے لیکن نفسیاتی طور پر جب تک یہ ٹیم پریشر سے نہیں نکلے گی اس وقت تک ورلڈ کپ جیتنے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس چیز پر بھی ہماری بات جاری رہے گی تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے تفسروں کے ساتھ اور مبسرین کی رائے کے ساتھ تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ